اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں چرسی چکن کڑائی بہت ہی لذیذ اور بہت ہی آسان ہم نے ایک کپ آئل گرم ہونے کے لئے رکھا ہے آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے اور آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے تین کے جی چکن چکن کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے اور تاکہ ہمارا جو آج چرسی چکن کڑائی ہے بہت ہی مزیدار اور لذیذ بن جائے آپ ہماری ریسپی کو کومنٹ کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو سبسکرائب کے بٹن کو دوانا نہ بھولیے گا اور اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں اڑائی چمائی نمک نمک کی مقدار کو آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہماری ریسپی بہت آسان اور بہت مزیدار ہوتی ہیں ہم وہ تمام مسائلیں استعمال کرتے ہیں جو آپ کے کچن میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں تین سے چار ادد باریک کا ٹی ہوئی سبز میرچیں اور ان کو بھی ہم چکن کے ساتھ اچھے سے میکس کر لیں گے تاکہ سبز میرچوں کا ایک اچھا سا ذائقہ اور خوشبو جو ہے وہ چکن میں شامل ہو جائے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام اچھی اچھی اور آسان ریسپیز جو مصرک بل میں ہم بنائیں گے وہ آپ تک جلدی سے جلدی پہنچتی رہیں آپ ہمارے چینل کو بھی وزٹ کریں جہاں پہ بہت آسان اور مزیدار ریسپیز موجود ہیں اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں تین سے چار چمچت ریکلسن کا پیسٹ اور اس کو بھی ہم چکن کے ساتھ اچھے سے میکس کر لیں گے اس کو چکن کے ساتھ فرائے کریں گے تاکہ اندرگلسن کی ایک اچھی سی خوشبو اور ذائقہ جو ہے وہ چکن میں شامل ہو جائے دوبارہ سے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو سبسکرائب کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے کتنا اچھا سے فرائے ہو گیا گولڈن براؤن سا ہو گیا اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں چار ادھر ٹوماٹر باری کٹے ہوئے ہم نے ان کو باری کٹ لیا تاکہ ہماری ریسپی جو ہے وہ جلدی تیار ہو جائے اور ہمارے ٹوماٹر جو ہیں وہ جلدی سے پک جائیں جلدی سے نرم ہو جائیں ہم ٹوماٹر کو تھوڑی دیر پکنے کے لیے چھوڑیں گے اور اسی دوران میں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دو چمچ اٹھی ہوئی سرخ مرچ اور جو ایک بہت اچھا ذائقہ اور ایک بہت مددار جو ہے فلیور دے گا ہمارے چرسی چکن کڑائی میں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ڈیر چمچ پیسا ہوا سوکھا دھنیا یہ دیکھیں کتنا ایک اچھا سلوک آ رہا ہے بسالوں کے ڈالنے سے ہی اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے اور پکا لیں گے ہمارے مسالیں جتنا اچھا بھونیں گے جتنا اچھا فرائی ہوں گے ہمارا چرسی چکن کڑائی جو ہے اتنا ہی مزدار اور لذیذ بنیں گا یہ دیکھیں کتنا ایک اچھا سلوک جو ہے ہمارے چکن کا آ رہا ہے یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے فرائی ہو چکے ٹومٹر بھی ہمارے فرائی ہو چکے میں اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ایک چمچ زیرا پاورڈا اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک چمچ پیسی ہوئی کالی مرچ اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے ایک چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ بہت ہی مزدار اور بہت ہی لذیذ چرسی چکن کڑائی بننے جا رہی ہے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چھے سے آٹھ حدد سابت سابت مرچیں اور ان کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور تمام مسالے جو ہیں وہ چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر کے فرائے کر لیں گے اور اس دوران میں ہماری سابت مرچیں بھی جو ہیں وہ نرم ہو جائیں گی یہ دیکھیں کتنا ایک اچھا سا لک جو ہے آج ہماری چرسی چکن کڑائی کا آ رہے ہیں اور بہت مزدار اور بہت ہی لذیذ چرسی چکن کڑائی بنیں گے اس لیے آپ ہماری رسبی کو کومنٹ ضرور کریں اور لائک کے بٹن کو بھی دوانا نہ بھولیے گا یہ دیکھیں کتنا ایک اچھا سا لک جو ہے چرسی چکن کڑائی کا آ رہے ہیں بہت مزدار اور بہت ہی لذیذ رسپی ہے آپ اس کو اپنے کچن میں ضرور ٹرائے کریں ایم شور کہ آپ کی فیملی اس کو انجوائے کرے گی اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقبل کی تمام اچھی چی رسپیز جو ہیں وہ آپ کو جلدی سے جلدی ملتی رہیں اور آپ ان کو اپنی فیملی کے ساتھ بنا کر انجوائے کریں ہم بہت آسان اور بہت مزدار رسپیز بناتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا چکن چرسی کڑائی تیار ہے ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ